اصل خربانی کیا ہے؟ اصل خربانی تو یہ ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ گفتگو وہ عالی ترین بات چیت وہ بیسٹ کنورزشن جو کیے تھے سورہ صافت میں جو آیا ہے لوگ اس پیاری گفتگو کو بھول گئے اس کے فدیے میں جو بکرا دنبا آیا اسے یاد رکھ کر بیٹھ گئے ہیں عزیدان محترم یقیناً اتنی پیاری گفتگو اس گفتگو کا ایک ایک لفظ توجہ کا طالب ہے جو پیاری گفتگو تھی باپ اور بیٹے کی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ کی تمنا کیا؟ باپ کا خواب کیا؟ اور بیٹے کا جواب کیا؟ یہ سب سے اہم بات ہے بکرا بکری دنبا بیل گائے اونٹ یہ زبا کرنا سنت ضرور ہے ٹریڈیشن ضرور ہے لیکن اصل روح منشا کیا ہے؟ وہ پیاری گفتگو کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا وہ پیاری اور حسین گفتگو کو بیس کنورزیشن کو اپنی زندگی میں لانا باپ نے کیا کہا؟ باپ نے خواب کیا دیکھا؟ بیٹے نے جواب کیا دیا؟ یہ سب سے بڑی اہم ترین تعلیم ہے اس زلحجہ کے مخدس مہینے کی اب میں آپ کے سامنے وہ حسین گفتگو وہ بہترین بیس کنورزیشن جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں ہوئے قرآن اسے سور صافات میں ذکر کرتا ہے آیت نمبر 99 سے 111 تک میں صرف اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں ترجمہ سنیے اپنے پورے جسم کو کان بنائیے دل کی گہرائیوں سے سنیے یہ عشق نامِ الٰہی میں باپ اور بیٹک کی یہ پیاری گفتگو یہ حسین باتشیت کو جو ہم بھول رہے ہیں بھول گئے ہیں صرف گمبے کو بکرے کو زبا کرنے کو سمجھ رہے ہیں کہ خربانی ہے نہیں میرے بھائیوں سمجھئے اتنی پیاری گفتگو ہے اتنی پیاری گفتگو ہے اس گفتگو کے ایک لفظ کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد ہی پھر ہم اپنی نفس کو نفسانی خواہشات کو اپنی انا کو اپنے ایگوں کو زباہ کرنے پر آمدہ ہوں گے خربان کرنے پر آمدہ ہوں گے تو لیجئے آپ کے سامنے وہ مبارک آیتیں جس میں پیاری گفتگو ہے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ میری انخریب رہنمائی اور رہبری فرمائے گا پھر ابراہیم نے دعا کی کہ خدایہ پروردگارہ مجھے ایک فرزن عطا فرما جو نیکوں میں سے ہو نیکوکاروں میں سے ہو تو پھر ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار اور حلیم بیٹے کی بشارت دی پس جب وہ لڑکا اسماعیل ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ چکا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو میں زباہ کر رہا ہوں تو دیکھ لو اور غور کر لو کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہیں بیٹے اسماعیل نے بلا تردد بغیر کسی تاخر کے عرص کیا کہ اے میرے پیارے ابباجان پھر دیر کس بات کی آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر ضرور عمل کر ڈالیے جہاں تک میرا تعلق ہے آپ مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں پائیں گے پس جب دونوں باپ اور بیٹے نے اللہ کا حکم مان لیا اور باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پہشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم وہواہ وہواہ کیا خوب تم نے تو اپنے خواب کو سچ ثابت کر دکھایا بے شک اسی طرح ہم صاحبانِ احسان محسن بندوں کو یوں ہی امدہ ترین بدلا دیا کرتے ہیں بے شک باپ ابراہیم کا اپنے بیٹے اسماعیل کے زباہ کے لئے تیار ہو جانا یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے اور ہم نے ابراہیم کو مینڈے کا ایک بڑا فدیا خربانی کے لئے دے دیا اور ہم نے بعد کے آنے والوں میں ابراہیم و اسماعیل کا ذکر خیر باقی رکھ دیا سلامتی ہو ابراہیم پر اسی طرح ہم صاحبانِ احسان بندوں کو یوں ہی امدہ ترین بدلا دیا کرتے ہیں کیونکہ ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے